وَنَحْنُ وَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل اطلاع مزرگو اور ملتوان ساتھے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مجدسر کی آیت نمبر چیاریس سے اڑتالیس تک تلاوت کی گئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق حطا کرنا ہے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ مجدسر کی تدائی آیت سے لے کے درس پر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر چیاریس سے اڑتالیس تک تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر گدشتہ آیات کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ کے جو جہنم میں جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے ان کے اندر ایک مقالمہ رب کائنات کرائے گا اور پھر اس مقالمے کے بارے میں رب کائنات نے بتایا کہ اس مقالمے کے اندر سوال یہ ہوگا کہ ما صلقکم فی سقر وہ کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم کے اندر لے گئی جہنمی جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہمارا سب سے پہلا جرم یہ ہے جو جہنم میں ہمیں لے گر گیا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے وَلَمْنَكُنُطْعِمُ الْمِسْكِينَ دوسرا بڑا جرم مارا یہ تھا کہ ہم تاہم نہیں کھلا تھے مسکین کو وَكُنَّا نَخُوزُمَا الْخَائِزِينَ اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنوں والوں کے ساتھ وَكُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور چوتھی بات یہ کہ ہم جزا اور سزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے آپ نے کہیں کہ چار باتوں کا ذکر ہوا ہے جہنم میں جانے کا جہنمی جنبیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چار خصلتیں عادتیں خوتائیاں اور خامیاں ہمارے بڑھنے کہ جن کو کرنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر پڑھے ہیں اس سے پہلے کے دروس میں ہم تین باتوں پر بات کر چکے ہیں قَالُوا لَمْنَكُمِنَا الْمِسْلِمِ اس ایک آیت پر تقریباً ڈیڑھ سے دو درس ہمارے ہوئے تھے قَالُوا لَمْنَكُمِنَا الْمِسْكِينَ اس پر درس پر قرآن پورا ہوا تھا پوری آیت کے اوپر جس پر ہم نے گزہ گریباً بھی بات کی تھی وَقُنَّا نَخُوضُمَا الْخَائِزِينَ والی آیت کے اوپر ہم نے درس کیا تھا رمضان دل مبارک میں ختم قرآن کے موقع کے اوپر اور آج ہم درس کر رہے ہیں وَقُنَّا نُقَذِبُ بِيُومِ الدِّينَ اور ہماری چوتھی بڑی خرابی یہ تھی خصلت یہ تھی برائی یہ تھی جو تیزہ میں جہنم میں لے کر گئی وہ علامت یہ تھی کہ ہم جزا اور سزا کے دن کو جھٹرایا کرتے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب جہنم کے در جاتا ہے تو جہنم میں جانے والے مختلف قسم کے گروہ ہیں جن کا ذکیر سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں یہ لوگ بلا حساب و کتاب ان کا کیا حساب ہونا ان کی کونسی نیکیوں جو انہوں نے نیکیوں کیوں گی رب کائنات میں دنیا ہی میں ان کو ان کا بضلہ دے دیا اور جہنم میں یہ لوگ خالیات لوٹیں گے اور بغیر حساب کتاب کے یہ لوگ جہنم کے پچھے پچھے یہ جو مقالمہ ہو رہا ہے یہ مقالمہ یہ بتا رہا ہے یہ مقالمہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لے کر آئے گی لیکن ان کی زندگی کا طرز عمل ایسا رہا معاملہ ایسا رہا کہ ان کی زندگی نے اس بات کی قواہی نہیں دی جس بات کی قواہی ان کی زبان میں دے گی اگر ان لوگوں نے ایمان لایا تھا تو ان لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے دی اگر ایمان نہیں لاتے تو نماز کی بات ہی نہیں ہوتی نماز تو وہ لوگ پڑھیں گے جو لوگ ایمان لے کر آئے گی اب ان لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد نماز سے انتار کر دیا تو اللہ کی باردہ آکر اندر یہ بڑے مجرم پیرے رب کاعطان نے جہنم بدا دیا وَلَمْنَكُنُوا تُعِمُوا الْمِسْتِينَ پھر اللہ رب العالمین پر ایمان اللہ کے بندوں کی فکر نہیں کی ان لوگوں نے حقوق اللہ تو ادا کرنے لگے تھے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ حقوق کو نہیں بعد اللہ کے بندوں کی فکر کرتے ان تک کام پہنچاتے ان کی بھوک کو مٹانے کی فکر کرتے ان کو بھوک میں تڑپتا ہوا دیکھا ان کو غربت میں دیکھا ان کو بدحالی میں دیکھا ان کو مزگینی میں دیکھا لیکن ان کے ماتھے پہ کوئی شکر نہیں پڑی یہ اللہ کے بندے ہیں اسی اللہ نے جس کے مجھے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ اتنے بے حص تھے سخت دل تھے کٹھور دل تھے کہ ان لوگوں نے اس کا احساس نہیں کیا اور رب کا عائدنات میں اس جرم کے اندر ان کو جہنم کے اندر آتے ہیں وَكُنَّا نَخُوذُمَا الْخَائِزِينَ اس دنیا کے اندر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محدود مدت لے کر آئے ایک برف کی طلاقی زندگی دنیا کے اندر لے کر آئے کہ یہ ہر لمحہ پکھل رہی ہے ہر لمحہ گھڑ رہی ہے ہر لمحہ ختم ہو رہی ہے مولت ختم ہو رہی ہے اور یہ بندہ جہنم کے قریب جا رہا ہے جہنم کے ایک گڑھے کے اندر گرا ہی چاہتا ہے قبر میں اُدھرا ہی چاہتا ہے لیکن اس کو فرصت ہی نہیں دی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اللہ رب العالمین کی فکر کرے اللہ رب العالمین کی دین کی فکر کرے دین کی اقامت کی جدو جہت کے اندر یہ لگ جائے یہ اس فکر کے اندر لگا رہا کہ میں دنیا میں دنیا کے اندر کس طرح زندگی بھی جائے میں دنیا والوں میں کس طرح اپنے آپ کو ممتاز کروں قصد والا کروں رتبے والا کروں کمانے والا کروں مال والا کروں پیسے والا کروں دنیا میں کیسا میرا نام ہو جائے دنیا کی فکر کرتا رہا اور دنیا کے لحب اور لحب کے اندر یہ مشتغل مشہول ہو گیا پھیل کود کے اندر محبو ہو گیا اس نے سمجھ لیا کہ گویا زندگی کا پقصد یہ ہے کہ دنیا کے در جاؤ اور دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہو جاؤ اور لطف اندوز ہونے کے جتنے طریقے ہیں جتنے معاملے کہ دنیا کی زندگی کی اس قیمت کو محسوس نہیں کر سکا جو رب کائنات کے طرف سے اس کو عطا ہوئی ان کی گھڑیوں کی اہمیت کو اور افادیت کو محسوس نہیں کر سکا کہ اس کا وقت اس کے پاس کتنا قیمتی تھا یہ دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں سے پہستوں کے اندر مباعثوں کے اندر لغویات کے اندر فضول کاموں کا در پرارا یہاں در کہ زندگی کی مولد اس کی گزر دی اب اتنی قیمتی چیز اور رب کائنات رسول دیتی زندگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا کہ جو زندگی میں نے تجھے دیتی اس زندگی کا تُو نے کیا قدر کیا کیا اس زندگی کے اندر تُو کر کے لے کر آیا اللہ رب العالمین اس سے کڑا حساب لوگا ایسا ہر کام کہ جو اللہ رب العالمین کی آتا اور فرما برداری اس کے دین کی اقامت کے دیئے ہوئے کام کو چھوڑ کر اس بندے نے دنیا کی زندگی باقی کام کو اندر لگائے رب کائنات ایک ایک معاملے میں اس نے بات ہوئے یہ تیسرا بڑا جرم تھا جو دنیا کے اندر اس نے افتیار دیا کہ دنیا کی زندگی کو جو رب کائنات کی طرف سے ایک نعمت کے صورت کے اندر ملی اس نے بے فکر ہو کر ضائع کر دیا اس کے اندر کوئی کام ایسا نہیں جائے کہ اس کے اندر رب کی خوشنودی کو یہ حاصل کر سکتا تھا زندگی کے علمہات کو قیمتی بنا سکتا تھا اللہ کی عدات اور فرما برداری کو یہ افتیار کر سکتا تھا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کام کر سکتا تھا اللہ رب العالمین کے عبادت کر سکتا تھا لفظ عبادت اس پر ایمان کے بعد اس کی عبادت کی بات آتی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری تو صحیح مدد چاہتے ہیں اس عبادت کے لفظ میں غور کریں اس عبادت کے لفظ کے اندر کیا باتیں سمائی ہوئی ہیں اس عبادت کے اندر انسان ذکر کرتا ہے رب خوش ہوتا ہے اس عبادت کے اندر انسان نماز پڑھتا ہے رب خوش ہوتا ہے اس عبادت کے اندر انسان حج کرتا ہے رب خوش ہوتا ہے اس عبادت کے اندر انسان جہاد کرتا ہے رب خوش ہوتا ہے اس عبادت کے اندر انسان روزہ رکھتا ہے رب خوش ہوتا ہے اس عبادت کے اندر انسان زگاہ دیتا ہے رب خوش ہوتا ہے اس عبادت کے اندر انسان انفاق نفی سمیل اللہ کرتا ہے رب خوش ہوتا ہے اللہ کی بندوں کی فکر کرتا ہے رب خوش ہوتا ہے مانا یہ ہوئی کہ عبادت وہ چیز ہے کہ اس سے رب خوش ہے اپنے معبود کو اپنے رب کو خوش کرنے والا کام عبادت کیلاتا ہے اللہ کی دین کی راہوں میں نکل گیا رب خوش ہو گیا دین کی فکر کو اختیار کر گیا رب خوش ہو گیا رب کے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا رب خوش ہو گیا رب کی مسجد کے اندر دین کی محبت کے اندر بیٹھ گیا رب خوش ہو گیا تو رب کو خوش کرنے کی فکر عبادت کہلاتی ہے لیکن اس کا معاملہ کیا تھا وَقُنَّا نَقُضُ مَا الْخَائِزِ caste رب کو خوش کرنے کے بجائے دنیا کے اندر یہ دنیا کے بھدار اور دنیا کے وڑھے رہے اور دنیا کے جاگردار اور دنیا کے سرمایہ دار ان کو خوش کرنے کے پیچھے پڑ گیا ان کو خوش کرنا ان کی عبادت کی علاقات ہے تو ان کی بندگی کے اندر پڑ گیا تو نے ان کو بڑا سمجھ لیا تو ان کی خوشنودی کے بچے لگیا یہ خوش ہوں گے تو مجھے دیں گے خدا خوش ہوگا تو نے خدا سے بڑا ان کو سمجھ لیا تو خدا کے سامنے جھکتا تو ان کے سامنے جھد گیا تو خدا کے دربے آتا تو ان کے دربے آتا تو خدا سے مانگتا تو ان کے پاس مانگنے چلا گیا تو جی خدا کے خوشنودی مطلب ہونی چاہی دی تو ان کی کچھ نجی کی طلب کے تر نکل پڑا وَكُنَّا نَخُودُ مَا الْخَائِزِينَ جو کچھ تُو نے کیا زائے کیا حضور تھا لگتا لگتا یہ جزئی نے پہنس مباعث ہے تُو نے ان کے لئے کیے وہ سارے کے سارے جہنم کے بلے کر رہے ہیں آج ہم چوتھی علامت پر بات کر رہے ہیں جو جہنمی بتا رہے ہیں جہنمی بتا رہے ہیں وَكُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ مُقَذِبُ تَقْذِبُ کرنا انکار کرنا جزا اور سزا کرنا ذرا تصور کریں کسی انسان کے ذہن میں یہ تصور واضح ہو ہر لحظہ واضح ہو ہر گھڑی واضح ہو ہر لمحہ واضح ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جانا ہے کبر سے اٹھایا جانا ہے اور زندگی کے لئے کوئی بھی کام اٹھے سے بڑھا معمولی سے معمولی کامی میں کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے اس کا جواب دے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے اس کا عذاب دینا ہے انسان کی دنیا کی زندگی کی سمتیں درست ہو جاتی ہیں سوچ کر کہ رب کی بارگاہ میں مجھے فراغ اللہ کے سامنے مجھے جواب دے اب اگر انسانی زندگی میں ایمان لانے کے بعد بننے کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کی نگاہوں سے اس کے عقل سے اس کی شعور سے اس کی سمجھ سے آخرت محب ہو گئی ہے بے فکر ہو گیا ہے دنیا کی اندر لگ گیا ہے دنیا کی لکھ لگ گئی ہے اس کو چاہیے انکار نہیں کر رہا کہ میں قیامت لگتا انکار کر دی یہ نہیں کہتا ہوں عمل ظاہر کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے تو جو فکر نہیں دی رب تجھ سب پوچھے گا تو جھوٹی قسم دھارا تو جو فکر نہیں دی رب تجھ سب پوچھے گا تو انہیں نماز چھوڑ دی میں فکر نہیں تو صرف پوچھے گا قیمتی زندگی کی کھڑیاں دنے ڈراموں کے پیچھے لگا دی تو صرف پوچھے گا ایک ایک چیز انسانی زندگی کی اس کے عمل کے اس کے رویہ کا اظہار کرنی ہے تمہارے زندگی کا رویہ کیا ہے تمہارے زندگی کا معاملہ کیا ہے تمہارے دماغ میں سوچوں میں فکر میں اللہ رب العالمین کی طرح جزا اور صدا کا دن جو مقرر کیا وہ ہے کے نہیں ہے جس کو فکر لاہب ہوگی اس کے زندگی کا معاملہ تبدیل ہوگا اس کے زندگی کے اصول تبدیل ہوگے اس کے زندگی کے معاملات تبدیل ہوگے اس کے معاملات تبدیل ہوگے لیکن جس کو یہ فکر نہیں ہوگی وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بے پرواہ ہو کر لا پرواہ ہو کر اس دنیا کی زندگی کے اندر محمول جائے گا تو ہر وہ انسان کہ جو دنیا کی زندگی میں آخرت کے دن میں کھڑا کیے جانے والے احساس سے خالی ہو اس کی زندگی اس فرن کی زندگی سے مختلف ہو دیئے جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے اللہ کی بار جاں کے پر کھڑا ہو حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کے دائروں میں عصولی طور پر اس بات کو تظلیم کر چکا ہے کہ مالک یومدین اے اللہ تُو اس جزا اور سزا کے دل کا مالک ہوگا تیری قدرت کے اندر ہوگا تیرے اختیار کے اندر ہوگا کہ تُو کس کو پکشتا ہے اور کس کو پکڑتا ہے تُو کس کو سزا دیتا ہے اور کس کو انعام دیتا ہے مالک یومدین تیری مربی جلے گی تیری حکم سے جو کچھ ہونا ہوگا اس دن ہو رہا ہوگا لیکن اس رب کو رازی کرنے کی فکر نہیں ہے جس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے جس کے ہاتھ میں جنت اور دوستہ خیر تیری زندگی کے اندر یہ فکر نظر نہیں آئے کہ اس رب کو رازی کرنے کی فکر نہیں ہے اس دین کو دل بھول کر پیٹ گیا اور اس قیامت کے دن کا انکار کرنے والا جو زندگی ہو لیے اس انسان کی زندگی کی قدریں مختلف ہوتی ہیں اس کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں سوچ کے دائرے مختلف ہوتے ہیں اس کی سوچ وڑی محدود ہو جاتی ہے دنیا سے آگے جاتی نہیں ہے سوچ فکر منبی کے اندر یہ بات آتی نہیں ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ جینا بھی یہ دوبارہ جواب بھی دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس انسان کو لرزا دے یہ انسان کو اگر وہ لرزانے والی کیفت رنگٹے کھڑے کر دینے والی کیفت میدانِ حشر کا وہ تصور دماغوں کے اندر راضے نہیں ہیں تو اس کی زندگی قدریں کیا ہوں گے اس کے پیمانے کیا ہوں گے اس کے معاملے کیا ہوں گے کیا سوچے ہوں گے یہ انسان کا معاملی عموم کا رویہ ہے عمومی جو ہمارا رویہ یہ واضح کر رہا ہوتا ہے اسی طرح انسان کے احساسات تبدیل ہو جاتے کسی کو تکلیف دیتے ہوئے انسان کو احساس ہوگا یہ تکلیف مجھے بھی جواب دینا ہے رب کائنات کی بار کا ایسی تکلیف بدلے میں رب کائنات جزا اور سزا کے دن مجھے بھی دیت سکتا ہے ایسا فسرہ میرے لئے بھی سادر کر سکتا ہے کسی کے پر ظلم کرتے ہوئے انسان کو یہ احساس ہوگا یہ سارے جو احساسات ہیں کسی کے پر ظلم کسی کے ساتھ زیادتی کسی کو تکلیف دینا یہ زندگی کے روئیے اگر قیامت کے دن پر انسان کا یقین ہوگا تو انسان دنیا کے پر بڑا بڑا احساس رکھنے والا ہوگا کہ میں کسی جانور کو کسی پرند کو کسی چرند کو کسی انسان کو میں کسی صور میں کوئی تکلیم نہ دوں کیونکہ ہر تکلیم کے جوابیں مجھے تکلیم دی جائے گی رب کائرات کی بارکار میں میں کسی طرح کسی کو تکلیم دے سکتا ہوں اللہ کے دروی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بشمار واقعات کہ جہاں پر یہ احساس اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی دنیا کے اندر انسانی زندگیوں کو دلوائیں گے ایک واقعات آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی انسانی صحابی کے باغ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمی آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک اونٹ نے جو بدا ہوا تھا فکارنا شروع کر دیا آوازیں دینا شروع کر دیا گویا کہ آہو پیغان پیرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدموں کے ساتھ اس کے پاس سکتے ہیں اور اس اونٹ نے اپنا چہرہ اپنا مو محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد عجیب و غریب اس ان کی آوازیں آنے لگیں گویا کہ وہ درد سنا رہا ہے ستم سنا رہا ہے آلام سنا رہا ہے تقریب سنا رہا ہے کہ مجھے میرا مالک کس زیادتی کے ساتھ رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آوازوں کو سنا گردیتا ہو گئے رنجیتا ہو گئے اور پکارا کہ تو کیا کرتا ہے مالک کو پکارا کہ تو اس سے اتنا کام لیتا ہے تو اس کا خیال نہیں رکھتا اس کو کھانے کی رنجی دیتا ہے تجھے اس کا احساس نہیں ہے اسی طرح غلاموں کا معاملہ ہے ایک صحابہ رسول کا واقعہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود ہے اپنے غلام کو مارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز لے جائے اس آواز کو سن کر یہ لرز گیا کہ غلام کو میں نے تقریب دی تو میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی وعید سنا دیئے کہ قیامت کے دن میں بلکل تباہ و برباد ہو گیا اسی لمحے کہا کہ اس وعید کو سننے کے بعد اس کو جو میں نے تقریب دی اس تقریب کے مطلب میں اس کو آزاد کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے احساسات کو ایک ایسے انداز میں تردید دینے کی کوشش کی کہ جس کے نزیدے کے اندر انسان یہ محسوس کرے کہ میدان حشر میں میرا رب اس دنیا کی زندگی کے انتمام در معاملہ کے بارے مستقر دیگا لیکن کسی کے سہن میں اب جزا اور سزا کے دن کا تصوری موجود نہ ہو اس کو کیا فکر پڑتی ہے کسی کو تقریب دے رہا کسی کو گولی مار رہا کسی کا مال چھتا اب ان معاشروں کے اندر دیکھ لیں یہ جتنے لٹے رہے ہیں یہ جتنے راشی ہیں یہ جتنے غاسب ہیں لوگوں کے حق غضب کرتے ہیں لوگوں کے مال کو اپنا حق سمجھتے ہیں ان سے لینے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں ان کے معاملات کو خراب کرتے ہیں ان سے زیادتی کرتے ہیں ان سے چھینتے ہیں چاروں کی بنیاد پر پیپس انسانوں سے کسی کا پرس چھن لیا کسی سے زیور چھن لیا کسی سے موبائل چھن لیا کسی سے اس کی زندگی کی معاملات کتنا آج ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں کونسی گلی ہے جس کے انگر آج معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھینہ شپنی نہیں ہو رہی اگر یہ احساس ہوتا کہ اس ظلم کے بدلے میں مجھے اللہ کی بارگاہ کرتا جواب ہو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتا ہے تو کیا کوئی انسان یہ تصور کر سکتا تھا کہ کسی کو تکلیف ہو سائے تو یہ جزا اور سزا کے دن کا احساس ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانے کا احساس ہے اور زندگی کے معاملات کا اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے تو کیا انسان دنیا کی زندگی میں کسی پر ظلم کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے احساسات انسان کے تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان کے احساسات کا دائرہ اس دنیا کی زندگی کے دائے سے نکل کر اس اخری بھی زندگی کے دائرے سے پھرن جاتا ہے پھر انسان راہتیں محسوس کرتا ہے کسی کے پر احساس کرتے ہوئے کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے احساس کہہ لیے عرب العالمین اس کے پر مجھے چندتیں دے رہا ہے اس معاملے پر مجھے جہنم میں ڈال رہا دائرہ مددلہ اگر جزا اور سزا کا دن ہے اگر اس پر ایمان ہے اگر ایمان نہیں ہے دائرہ مددلہ دنیا کیلئے انسان سوچ رہا کیا ہوگا کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا کس نے اس سے پہلے کسی کا کیا بگاڑ لیا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے میرے کچھ سے پناہ اور پناہ اور پناہ کی مجھے پشت بنائی حاصل ہے اور چند لوگوں نے تمہارے پشت بنائی کی ہوئی ہے ان سے بھی خدا نمتے گا ان کو بھی خدا نہیں چھوڑے گا اس لیے جس کا جزا اور سزا کے دن کے پر احساس ہوتا ہے اس کی زندگی کے معاملہ مختلف ہو جائے گا پھر ایک بات اور طرح ذہن میں رکھی گا کہ جس کی زندگی کے اندر جزا اور سزا کے دن کے دائرے کا احساس موجود ہوگا اس ایمان موجود ہوگا اس کی زندگی دنیا کی اس مختصر زندگی کے جینے کے لیے نہیں ہوگی وہ دنیا کی زندگی کے لیے نہیں سوچ رہا ہوگا اس کا فکر ہوگی تو آخرت کی فکر ہوگی وہاں کے لئے سوچنا ہوگا وہاں کے نامات کے لئے سوچے گا اس کو اللہ تبارک بتا ہے اس کی سوچ کو اس کی نظر کو غصر دے دیتا ہے کسی طرح اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے حساب دینا ہے ہر چھوٹا بڑا عمل میرے نامہ اعمال کے لئے لکھا جا رہا ہے اور پھر یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے ایمان اس کے اندر آخرت پر نہیں ہے تو دنیا گندر وہ فساد باتا کر دیتا ہے کسی طرح دیر میں رکھے گا کہ رب کائنات نے قرآن پاک اندر واضح کر دیا ہے ایک ہی آیت جس نے جزا وزدہ کے دن کے تصور کو ذہن سے نکال لیا فکر سے نکال لیا سوچ سے نکال لیا احساس سے نکال لیا وہ جہنم میں جائے گا پھر رب کائنات نے فرمایا تم نے ان سخصوں کو دیکھا ہے کہ جو تقذیب کرتا ہے انکار کرتا ہے جزا وزدہ کے دنگا پھر رب کائنات نے سورہ پورا ہے اس قرآن پاک اندر سورہ کے در بیان فرمائی یہ سارے اعمال ہیں جو ہوتے دنیا کے اندر ہیں نتائج آخرت کے اندر ہیں اگر نتائج آخرت کے اندر ملنے ہیں تو بندہ اس قیامت کے جزا وزدہ کے دن کے احساس کو اپنے زندگیوں کے در رکھتا ہے پھر رب کائنات کہتا ہے کہ یہ تنہیں احساس زندگی سے نکال آنے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے میری قبر کو اکھڑا جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں حساب جتا ہے مجھے پیش ہونا ہے تو رب کائنات کہتا ہے کہ میں احساس اس گھڑی ہوگا حتی یہاں تک کہ اتانال یقین وہ دن آ جائے گا اور تو رب کی بارگاہ کے در یقین کی نگاہ جتا ہے اپنے آپ کو اس میدان حچر میں کھڑا ہوا پائے گا حتی اتانال یقین تجھے یقین آ جائے گا تو اس کو بھول کے بیٹھا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا یہ جنہی بھول تھی تیرے بھول جانے سے وہ دن تل نہیں جائے گا جزا اور سزا کا دن وہ مقرر ہے اس کو ہونا ہے وہ بقیق عقوب عزیر ہو کر رہے گا اللہ رب العالمین اس کو مقرر کر دے گا اور پھر تو سوچ تیرا کیا ہوگا تیرا انجام کیا ہوگا تیری کیفت کیا ہوگی تیری نگاہوں کی کیفت تیرے احساسات کی کیفت لرز رہا ہوگا نام آئی اعمال کرے کس ساتھ کے اندر ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں میدان حشر میں کس طرح کھڑا ہوگا پسینے کی کیفت کیا ہوگی سورج سوار نیدے پر ہوگا اور اب تو اپنی سزاؤں اپنے عذاب کو چکھنے کے لیے رب کائنات کے بارگاہ میں اس فرمان کو سننے کے لیے تو انتظار میں کھڑا ہوگا یہ طرح معاملہ ہوگا یہ طرح تیری حالت ہوگی اسی لئے سورہ حجر کے اندر رب کائنات نے اس عبادت کو اور بندہ جو عبادت گزار ہے رب کائنات کا اس کو رب کائنات یہ ہدایت دیتا ہے کہ وعبد رب کا اپنے رب کی عبادت کر عبادت کی باتیں پہلے کر چکا ہوں خوش کرنے کے لیے رب و راوی کرنے کے لیے فکر من بھی کو اختیار کرو اس کام کے اندر کبھی تھک کرنا بیٹ جا رب و راوی کرنے والے کام رب کو خوش کرنے والے کام رب کی عبادت کرنے والے کام اس کام کو انتھک و محنت کے ساتھ مسلسل کرتا رہے ہیں یہاں تک کہ حتی آتا اندر یقین وہ دن آ جائے کہ تو جیدہ وسطہ کے دن رب کی بارگاہ کے لیے تیرا کوئی لمحہ تیرا کوئی لہزہ تیری کوئی گھڑی کھالی نہ جائے زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہو کہ تجھے اس بات کا یقین نہ رہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا اس تصور کو ذہن کے اندر رکھ اسی لیے شعرانے میں بڑی پیاری باتیں کی ہیں ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کہ میری موت کب آ جائے کوئی بشر آگا نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں کوئی لمحہ آخری لمحہ بننے والا ہے میری زندگی یہ کسی کو یاد نہیں یہ کسی کو احساس نہیں کوپا کے دروازے بن ہونے میرے زندگی کے مرحلے ختم ہونے میرے انجام کار کیا ہونے والا ہے میرا اس بات کو اس فکر کو اپنے زندگی کے نرمان دوان رکھنے کی ضرورتیں تازہ رکھنے کی ضرورتیں انور مسعود صاحب پڑے شائر ہیں ان کا ابھی ایک شیر ہے کہ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا ہم اس غفلت کے در پڑے ہیں دوسروں کو دفنا گیا رہے ہیں ان کو مرنا تھا ہمیں نہیں مرنا اور پھر تمہیں پلنے کے آتے ہیں پھر دنیا کے دنیا کے دنیا کے در اسی کام کے در لگ جاتے ہیں جن کاموں کے در ہم لوگ پہلے سے لگے اسی لیے شائر میں کہا قدم سوہ مرقد نظر سوہ دنیا کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے تیرے قدم قبر کی طرف ہیں آج بھی زندگی کہ جتنے قدم اٹھائے نہ ان کو ٹوٹل کر لے تو قبر کی طرف بڑھائے ہر دن دو جو قدم اٹھاتا ہے تجھے قبر کی طرف لے کر جاتا ہے تیرا قبر کا اور تیرا فاصلہ اتنا کم ہو رہا ہے قدم سوہ مرقد لیکن تیرا حال کیا ہے نظر سوہ دنیا تیری نگاہ میں دنیا پہ لگی ہوئی جا قبر کدھر پڑھائے کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے جہاں تجھے جانا ہے تو فکر وہاں کی کا سوچ وہاں کی اختیار کر اسی لیے ایک اور شائر نے کہا موت سے قسط کی رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے تو کل ہماری باری ہے کل ہمیں ان قبروں کے لئے ترنا ہے جو قبریں آج ہم نے دوسروں کے لئے کھو جئی ہیں یا جن قبروں کے لئے آج ہم نے دوسروں کو ہوتا رہا ہے اس لئے قرآن پاک کی آیت وَقُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْبُ الدِّينَ حتیٰ عطانا لیقین ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے اگر اللہ رب العالمین ہم راضی کرنے کے نردامیاب ہو جاتے ہیں رب کی رضا ہمیں غاصل ہو جاتی ہے تو جنت اور جنتیں ہمارا مقدر بنیں گی اس سور مبارکہ کی اگلی آیات کے پر انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر ان آیات کو اٹھائیں گے مجھے یہاں پر آکر معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کو آج کے درس کے لئے نہیں بتایا گیا تھا حالانکہ ہم اس سے بعد ہو گئی تھی ہم نے کہا تھا تھا کہ ہم اطلاع کر دیں گے اور میں اسی لئے قرآتی ہے اور اسے ٹھٹا ٹھٹا سے پھر یہاں پوچھا ہوں لیکن چلے آپ لوگوں نے باوجود بے خبری کے بھی یہاں درس کے اندر شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ کے نیکیوں میں رب کائنات اضافہ کرے گا میں کوشش کر رہا تھا کہ آج درس میں اتنا ہی تفصیل کے ساتھ کروں لیکن پھر میں نے بادہ کیا کہ مختصر درس کریں گے جو کچھ آج اللہ رب العالمین کی قرآن کی پاک کی آیتوں سے میں سنا اس پیغام کو یہاں سمجھنے کی کوشش تھی اللہ رب العالمین اس پر امر کرنے کی توقید تعالیٰ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ عن اللہ واللہ اکبر والا حول والا حوت ادراد اللہ ربنا زلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا وترحمنا لنبنن من الخاصرین رب جال لی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا ربنا اکتر لی والی والدی ومن مؤمنی یعنی قمم والساب یعزید یا غفار برحمت سلاللہ تعالیٰ علیٰ خیر سلقی محمد و آل و اسلام اجماعیم آمین